اور ہمارے ساتھ سہی ہوگے انجنی چھوٹ چکے ہیں ان کا رکھ کر لیتے ہیں انجنی دیکھیں پچھلے چھے دنوں میں سات گناہ زیادہ آنکڑے سات گناہ اب اسی سے کہا جا سکتا ہے کہ رفتار کتنی تیز ہے یعنی کی کمیونٹی سپریڈ شروع ہو چکا ہے اور اب صدر اسپتال کی تصویر ہم نے دکھائی کہ وہاں پر الگ سے بھی تیاریاں چل رہی ہیں کوویڈ وارڈ کو لے کر لیکن یہ سب تیاریوں کے علاوہ بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کوویڈ پروٹکول کتنا فالو کر پا رہے ہیں دیکھیں آرتی دراصل یہ پورے بھارت میں دیکھیں گے یا جھار کھڑ میں دیکھیں تو یہ سب سے پہلا جو چیزیں نکل کر آ رہے ہیں یہ ایک کمیونٹی سپریڈ ہے ملہ ہر کوئی پیلی تھو رہا عام ہو یا خاص ہو آپ دیکھیں گے کئی عالی ادھیکاری بھی پیلی تھو گئے ہیں تو کہیں نہ کہیں کمیونٹی سپریڈ ہے ہوا میں ہے تو لوگوں کو ہمیشہ جو ہے کوویڈ کا جو پروٹکول ہے اس کو انیوارے روپ سے پالن کرنا چاہیے آپ اپنے آپ کو جتنا بچائیں گے اتنا آپ سیفٹی رہیں گے کیونکہ ماسک ہے سانیٹائزر ہے ساماجک دوری ہے اور ویکسین آپ نے نہیں لیا ہے اب تک تو ویکسین ضرور لینا چاہیے اسے ہلکے میں نہ لیں کیونکہ کل جو ہے چار موت جھار کھڑ میں ہو گئی ہے یہ ہم نہیں یہ راجی سرکار کا جو آنکڑا ہے وہ بتا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں چنتہ کی بات ہے اور چنتہ کے بیچ میں تمام لوگ اب جو ہیں اپنے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں آرتی دین ہو یا رات ہو سالکے آج کل بھیل بھال نجر نہیں آتی ہیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لوگ اب تھوڑا سمجھ رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اور زیادہ سمجھ داری کی ضرورت ہے انعوشک روپ سے گھروں سے نہیں نکلیں یہ تمام جو ہیں یہ کوویڈ کے پروٹوکول ہے اور کوویڈ کا پروٹوکول کا پالن کریں گے اور بیسک چیزوں پہ آپ نجر رکھیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ اس طرح سے کومنیٹی سپریڈ نہیں ہوگا لیکن جو رفتار ہے کوویڈ کا کورونا کا تو یہ بڑا چنتہ کی بات ہے کہ جس طرح سے رہنچی میں لگاتار جو ہے ایک ہزار سے اوپر معاملے آ رہے ہیں مطلب چھے دنوں کا جو آنکھلا ہے کہیں نہ کہیں چنتہ میں ڈال رہا ہے یہ آخر ایسے فائل کیسے رہا ہے ایسے ابھی بھی آپ دیکھیں گے بازاروں میں تو لوگ جو ہیں کئی لوگ ملیں گے جو ماسک نہیں پہنتے ہیں لیکن اب پرساسن کے طرف سے سکتی بھی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ سکتی اور پہلے بڑھتنی چاہیے تھی یہ ایک جنوری سے ہی یہ اس کو سکتی کے روپ میں لینا چاہیے تھا پھر بھی دیر ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن تمام علاقوں میں بسوں میں جو بسیں آ جا رہی ہیں اس میں بھی دیکھنا چاہیے جو وہاں کے جیسے خات گڑا برسا منڈا بس ٹرمینل ہے تو وہاں جو ایسوسییشن ہے ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے بسوں میں کون لوگ ماس لگائے ہیں نہیں لگائے ہیں اور یہ بھی انیواری ہونا چاہیے دبل ڈوز کو پراتھمکتہ دینی چاہیے کیونکہ ابھی بھی ہمارے آنکھلیں یہ بتاتے ہیں کہ دبل ڈوز لینے والوں کی جو سنکھیا ہے وہ ابھی بھی کم ہے رفتار بھلے بڑھی ہے 15 پلس کا بھی ویکشنیشن چل رہا ہے 18 پلس کا بھی ویکشنیشن چل رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے کی ویکشنیشن ٹرائی بھی اپنا ایک الگ مقام حاصل کر رہا ہے لیکن پورے جھارکن میں دیکھیں گے تو رانچی ہو پوروی شمم ہو ہجاری باغ ہو دھنباد ہو تمام جگہوں میں راجے کے چوبیسو جیلوں میں جو ہے کوویڈ کے جو پیشنٹ ہے کورونا کے جو پیشنٹ ہے وہ مل رہا ہے اور رفتار بڑھ گئی ہے کافی تو یہ چندہ کی بات ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ابھی کب تک رہے گا یہ کوئی نہیں جانتا ہے کیونکہ الگ الگ طرح کے بیان آتے ہیں ایکسپرٹس کے لیکن جس طرح سے رفتار پکڑی ہے ایک کنتہ کی بات ہے بھلے سکول کالج بند کیے گئے ہو اچھی بات ہے لیکن ابھی بھی کئی کالجوں میں ہیں وہاں بھیڑ بھار نظر آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ تمام چیزوں پر سرکار کو پرساسن کو ایک پہنی نظر رکھنے کی جرورت ہے اور ایسے میں اپنے جو چھوٹے بچے ہیں سینئر سیٹیجن ہیں بلکل اور یہ ساری چیزیں یہ بہت ضروری ہوں گے انجنی یہ دیکھیں اب اب بچنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے ہمارے پاس اور صرف اور صرف یہ طریقہ ہے کہ ہم کوویڈ پروٹیکول کتنا فالو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ سائیوگی دلیب بھی جوڑ چکے ہیں دھنباد سے دلیب دھنباد کی بھی حالت اچھی نہیں ہے آنکڑے دیکھیں پچھلے چھے دنوں میں ساتھ گناہ بڑھنا اور پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چار کورونا سنکرمیت مریضوں کی موت یہ نہ صرف چنتہ بڑھا رہی ہے بلکہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ سب ہماری لاپرواہی کا نتیزہ ہے اور اگر اب بھی ہم سچیت نہیں ہوئے تو پچھلا سال جو ہمیں سبق دے گیا وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر تصویر دھوہر آئے دیکھیں بلکل لوگ سترک نہیں ہو رہے ہیں شابدھان نہیں ہو رہے ہیں جلہ پرشاشن سوازتی واق پولیس پوری طریقے سے مستعد ہے چوک چوراہے بجار بھیڑ باڑ ہر علاقے میں مجیسٹریٹ کی تیناتی کی گئی اور بار بار یہ لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ بھیڑ نہ لگائیں اگر آپ چل رہے تو ماسک پہنے اوٹو پہ بیٹھ رہے تو ماسک پہنے بس میں بھی نہ ماسک سفر نہ کرے لیکن اس کے باوجود بھی نہ تو بس کے سنچالک نہ پھر اوٹو چالک کسی کے طرف سے بھی یہ نہیں سوچا جا رہا ہے کہ ہم کتنے خطرناک دور سے گجر رہے کیونکہ پچھلے سات دنوں میں لگتار آنکڑا سات سو کے پار ہو جانا اپنے آپ میں چنٹی تھے چار مریجوں کی بھی موت ہو جانا یہ بہت بڑا آنکڑا ہے اور ایسے میں سچیت اور سابدھان ہونے کی جورت اور جب ہم خود سے سچیت نہیں ہوں گے شابدھان نہیں ہوں گے تھب کیسے یہ کہیں گے کہ کورونا مہماری پہ ہم بیجے پا لیں گے اور پھر سے یہ جو اچانک سے کورونا سنکرمن کا دائرہ میں جو اجافہ ہوا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ تیسری لہر ہو سکتی ہے لیکن اس کا ایک مات روپا ہے کہ شرکار یا پھر جلہ پرساسن کے طرف سے جو ویکسنیشن ابھیان چلائے جا رہے وہ تو کارگار ہوئی رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود کو سچیت اور سابدھان کرنے کی جورت ہے ہم ماسک پہنے بھیڑوار کی علاقوں میں نہ جائے جیدہ جروری کام ہو تب ہی ہم باہر نکلے اگر یہ راستے نہیں اپنائیں گے اور لوگ اگر نہیں اسیس کو ماننگ اتھو سکتا ہے پھر سرکار کو سکتے دکھانی پڑے گی اور کڑے لوگ ڈاؤن نیام لاغو کرنے پڑے گے جس کا کامیاجہ عام جنتا ہو کوئی بھوگت نہ پڑے گا نہ دکانیں کھلیں گی نہ وزار کھلیں گے اور بھیڑوار علاقوں میں جو بھی چھوٹے موٹے دکان لگاتے ہیں ان کے سامنے بڑی مسکلی پیدا ہو جائے گی ایسے میں سب سے بڑا اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو ماسک پہنے سماجی دوری کا خیال رکھیں اور بھیڑوار علاقوں میں جانے سے بچے تب ہی ہم کورونا جیسے سکرون پہ اور اس ماہماری پہ کابو پا سکتے ہیں بلکل انجنی دیکھئے تیاریاں سواست و بھاگ بھی اپنی طریقے سے پوری کر رہا ہے اگر آپ صرف رازدھانی کی بات کریں تو صدر اسپطال میں سپیشلی کوویڈ وارڈ الگ سے تیار کیا جا رہا ہے جہاں پر اس بار حالان کی ایک راہت ضرور ہے کہ جو پی ایسے پلانٹ ہے وہ چالو کر آئے گئے ہیں کئی جگہوں پر تو جو آکسیزن کی کمی کی بات پچھلے بار سامنے آئی تھی اس بار یہ چیزیں سرکار نے بہت حد تک یہ ویوستہ کی ہے کہ آکسیزن کی کمی نہ ہو پائے اور یہ تمام ویوستہیں ہیں اور اس کو لے کر یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ بھاگ تو مستعد ہے لیکن ان تیاریوں کو لے کر ان باقی چیزوں کو لے کر یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم کتنے سطرک ہیں ہم دیکھیں ہماری تو پہلی جمعیداری بنتی ہے آرتی کہ ہم پروٹوکول کا پالن کریں اور یعنی محلے میں گھروں میں کوئی نہیں کر رہا ہے تو لوگوں کو بھی جنب باتا ہیں بلکل یہ بہت گمبیر ماملہ ہے دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ جس طرح سے ہسپیٹل میں کیا تیاریاں ہیں دیکھیں پرشاشن جو سواس بیبھاگ ہے یا جیلا پرشاشن ہے تمام چیزوں کو لے کر لوگ لگے ہوئے ہیں تیاریاں پوری ہیں آکسیجن کی کسی بھی طرح کی کمی نہیں ہوگی بیٹ کی جو ہے وہ بھی کمی نہیں ہے لیکن سب سے بڑی چنٹا کی بات یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں گے رانچی ہو یا پورا بھارت ہو ڈاکٹرز اور نرسز وہ بہت پیلی تھو رہے ہیں کورونا سنکرم ہی تھو رہے ہیں تو یہ چنٹا کی بات ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ تمام لوگوں کو ایسے سمیں میں تھوڑا پیسنس بھی رکھنے کی ضرورت ہے بہت ہڑا بلانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک تو سٹاپ بھی کم ہے اور ڈاکٹرز کم ہے اور انہی میں کام چلانا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ تمام لوگوں کو ایک سائیم برتنے کی بھی ضرورت ہے دوسری مہتفرن بات یہ بھی ہے آرتی کہ جس طرح سے رانچی میں اوٹو کا پریچالن ہوتا ہے ہم نے پہلے خبر بنائی تھی لوگ ماسک نہیں پہنتے ہیں بلکل اور انجنی یہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں پروٹوکالز کتنے فالو کیے جا رہے ہیں یہ سب سے اہم ہوگا کیونکہ دیکھیں پابندیاں ایسی کچھ نہیں ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں باہر سے بھی لوگ پہنچ رہے ہیں لیکن کوویٹ پروٹوکال فالو نہیں ہو رہا لوگ گائیڈ لائنز فالو نہیں کر رہے تو پبلک ٹرانسپورٹیشن جو ہو رہی ہے اس میں یہ سنکرمن کا خطرہ سب سے زیادہ بنا ہوا ہے اب ابھی 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 کی جو استحتی ہے اس میں ایسا لگتا ہے آرتی کی جو آٹو سنگ ہے یا بس کا جو بس کا جو اسوسییسن ہے تمام لوگوں کو جو ہے سرکار کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے دیکھیں سرکار نے تمام چیزوں کو بند نہیں کیا ہے وہ آٹو ہو یا رکشہ ہو بسے سو ہیں جو دوسرے دوسرے راجیوں میں آتے جاتی ہیں تو تمام لوگوں کو چاہیے کہ نیم کا پالن کرے اسے ہلکے میں نہ لیں کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا ہے دلی میں لگ بھگ تین سے چار سو لوگ ہسپیٹلائز ہوئے ہیں اور کئی لوگوں کو ونٹیلیٹر اور آکسیجن میں رکھا گیا ہے تو ایسی نوبت نہیں آئے رانچی میں جھارکن میں تو ہمیں لگتا ہے تمام لوگ ان چیزوں کو فالو کریں چھلیے لوگوں کو سمجھنا ہی ہوگا لوگوں کے ساتھ ساتھ جو پبلک ٹرانسپورٹیشن کا ذمہ جن پر ہے انہیں بھی سمجھنا ہوگا دلیپ پبلک ٹرانسپورٹیشن تو ایک ایشو ہے ہی کیسے وہاں پر جو بھیڑ ہے وہاں پر سنکرمنٹ کے خطرے کو کم سے کم کیا جائے لیکن کیا وہاں پر سواست محقمہ پوری طرح سے تیار نظر آ رہا کیونکہ اب کمیونٹی سپریڈ اور اب زمیواری نرسوں پر ڈاکٹرز پر دیکھیں بلکل سواستی بھاگ پہلے سے تیار ہے دھنواد کے بڑے اسپتال ہیں سہید نیرون مہتو میڈیکل کالج اسپتال وہاں پر بھی تیاری بیعا پک کر لی گئی ہے اس کے علاوہ اسی میں کیتلوگ بنائے گئے ہیں اسی میں پی جی بلوک ہے جہاں پر کورونا سنکرمنٹ مریجوں کا علاج کیا جا رہا اور بی سی سی سیل کا بھی بہت بڑا اسپتال ہے جب ڈلٹا ویرینٹ نے کوہرام مچایا تھا تو اس دوران بھی ان کی بھی ساپ سفائی کر لی گئی ہے ریلوے کا اسپتال ہے یہاں پر تو تمام وہ اپائی کیے جا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جو اسپتال ہے ان کے طرف سے بھی پہل ہو رہی ہے لیکن سوال وہاں نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ہم تیاری کر لیں اور ہم اپنے آپ کو کوشتے رہیں کہ کورونا ختم نہیں ہو رہا ہے کورونا روک نہیں رہا ہے لیکن اس کو کیسے رکیں گے اس پہ پہل کرنے کی جو رہتے جب سرکار نے آبدہ پرواندہ کی بیٹھک میں کئی دیسا نردے جاری کیے تو اس کے بعد جلہ پرساسن نے ٹرانسپورٹ اسوسیسن کے ساتھ بیٹھک کی اوٹو چالکسن کے ساتھ بیٹھک کی اور یہ بیٹھک میں نردے لیا گیا کہ آپ کو بہت باریکی سے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے بس میں جو بھی سواری چڑھ رہے ہیں اگر وہ کورونا ماسک نہیں پہنے ہوئے تو انہیں آپ بیٹھنے نہیں دیں گے بس میں چڑھنے سے پہلے انہیں دونوں ڈوج کا سرٹیفکیٹ دکھانا پڑے گا اگر آپ بیٹھنے نہیں کرائے ہوئے تو انہیں آپ بس میں بیٹھنے نہیں دیں گے پہلے یہ کہیں آپ جائیے کسی نرزی کی کینڈر میں آپ بیٹھنے کرائیے اس کے بعد بس پہ بیٹھیں گے اوٹو پہ بھی یہی نیام لاغو ہو رہا لیکن ان تمام نیاموں کی دھجیاں اڑھائی جا رہی ہے ٹرانسپورٹ اسیسوسن کے طرف سے بس سنچالک کے طرف سے اوٹو سنچالک کے طرف سے آخر جلہ پرساسن بہل ہی کر سکتی ہے جلہ پرساسن دیسان اردے سے جاری کر سکتی ہے تاتی پر یہی ہے کہ الاد سے اچھا بچاؤ ہے بھلے یہ سواست میں اقما تیار ہے لیکن ہم کتنے سترک ہیں کیونکہ یہ تو سمپل سی بات ہے یہ آپ اگر ساماجک دوری بناتے ہیں اگر آپ کوویڈ پروٹوکال فالو کرتے ہیں تو آپ بچے رہیں گے سنکرمنٹ سے لیکن ان تمام گائیڈ لائنز کی کھولے آم کیسے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں یہ ہر زلے سے سامنے آ رہے ہیں تصویر یہ صرف رانچی یا دھنباد کی بات نہیں ہے ہر جگہ سے یہ تصویریں سامنے آ رہے ہیں اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو یہ جو کمیونٹی سپریڈ اب سامنے آیا ہے اب ساتھ گناہ نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ کئی گناہ روزانہ کیس بڑھیں گے اندازہ لگا لیجئے کہ پچھلے چھے دنوں میں سنکرمنٹوں کا آنکڑا بڑھ کر ساتھ گناہ ہو گیا ہے اس لیے نیوز لیون بھارت اپیل کر رہا ہے کہ سترک رہیے ذرا سا خیال رکھئے اپنا کرونا گائیڈ لائنز فالو کرئے اگر آپ پبلک پلیس پر جا رہے ہیں تو سوشل ڈسٹنس فالو کرئے ضرورت نہ ہو تو گھروں سے مت نکلئے اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا